السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے کئی دروس میں اس ٹاپک پر بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا کتنا اونچا مقاب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتا ہے اپنی شان کے مطابق تو آج جس روایت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکفرو ذکر اللہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ اکفرو ذکر اللہ حتیٰ یقول مجنون یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں لوگ کہیں حقیقت میں تم دیوانے نہیں ہو لیکن اللہ کی محبت میں اس کی یاد میں ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ مسلے پہ بیٹھ کر آپ ہاتھوں پہ اللہ کے نام کو اس کی تذبیحات کو بیان کریں نہیں نہیں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ سارا وقت انسان اپنے رب کی یاد میں کھویا رہے دیکھو نماز پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نیکی کرنا اللہ کا یوں ذکر کرنا جیسا کہ ایک عام عرف میں ذکر ہے درود پاک کا پڑھنا کیونکہ اس کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے یہ تمام چیزوں میں اپنا سارا دن لگا دینا اس کا یہ مطلب نہیں حقوق العباد میں ڈنڈی مارنا حقوق العباد بھی کرنا کیونکہ وہ بھی تمہارے رب کا ہی فرمان پاک ہے رب کا حکم ہے نا رب کا فرمان ہے اپنے نفس کا بھی حق ادا کرنا کہ وہ بھی تمہارے رب کا حکم ہے تو ساری زندگی یوں گزارنا جس طرح ایک غلام کیونکہ ہم عبد ہیں نا اس کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں اپنی ساری زندگی ایک ایک لمحہ ایک ایک پل اس کے لیے صرف اس کے لیے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ یہ تو اپنے رب کا دیوانہ ہے اس کو اپنے رب کی اس قدر محبت ہے اپنے رب سے اس قدر محبت ہے کہ اس محبت کی انتہا کوئی نہیں تو امن اس لا انتہا والی محبت کو جب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس شخص کو دیوانہ کہتے ہیں عام بات ہے کوئی کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے لیکن اصل میں جو محبت ہے نا اصل محبت وہ محبت حقیقی محبت ہے مجازی محبت تو کوئی محبت ہی نہیں ہوتی ہاں مجازی محبت اگر حقیقی محبت کی تابع ہو تو کیا بات ہے کیا مطلب ماباب سے محبت بہن بھائیوں سے محبت اولاد سے محبت بیوی سے محبت معاشرہ ہمارا ایک عجیب ہے بیوی سے تو محبت نہیں کرتے لیکن غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں وہاں محبت انتلاش کرتے ہیں تو ہم نے اپنے زاویے کیسے بدل لی ہیں تو جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں ان کے قلب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا وقت اسی میں رہتے ہیں یہی تو تقوی ہے یہی تو پریزگاری ہے اور یہی تو رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا گیا اس لئے اللہ نے کیا فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور جو کتاب تمہیں دیو سے پڑھو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو اور یاد رکھو ذالک الكتاب لا رعیب فی اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے اور ہدایت ہے کن کے لیے تقوی والوں کے لیے خدل للمتقین اور وہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں جو تقوی والے ہیں جو ایمان والے ہیں عمل سالح والے ہیں سبر والے استقامت والے ہیں تو قد افلح المومنون تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلا پا گئے ہیں تو فلا پا گئے تو باری تعالیٰ پھر اللہ کے ارامات میں ہوں گے اس کی جنتوں میں ہوں گے اس کا دیدار انہیں نصیب ہوگا یا عالم دنیا اور عالم برزخ عالم آخرت ساری چیزیں جو ہے ان کی کامیابی میں چلی جائیں گی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ روایتیں بیان کرتے ہیں تو لوگ اسے ہم کھولتے نہیں تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق اسے کسی خاص چیز کے ساتھ مرکوز کر لیتے ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں لیکن وہ ساری چیزیں کل نہیں تو ایک مسلمان کا مکمل کی مکمل زندگی جو ہے وہ سارا کے سارا ذابطہ ہے حیات اس کا ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے جو اس کے رب نے اجازت دی اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے جس سے اس کے رب نے منع کیا ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے بات سمجھ میں آتی نہیں جیسے ملہدین ہیں منافقین ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ لوگ تو دیوانے ہیں پاگل ہیں بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا کوئی بیس بیس بائیس بائیس گھنٹے بغیر کھائے پی رہتا ہے یہ کیا بات ہوئی وہ بھی تیس تیس دن کوئی اٹھارہ گھنٹے کوئی پندرہ گھنٹے کوئی سترہ گھنٹے کوئی چودہ گھنٹے سکھ دھوپ ہے پانی نہیں بھینا گناہ نہیں کرنا شہوت نہیں کرنی برائیوں سے بچنا ہے اچھے کام کرنے ہیں نماز کا وقت ہوگی ہم سب چھوڑ دینا ہے نماز پڑھنی ہے اول وقت میں پڑھنی ہے صحیح طریقے سے پڑھنی ہے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے اللہ کی کتاب سمجھنی ہے اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی ہے ان سے فیض حاصل کرنا ہے کیا تھے عجیب لوگ ہیں دن میں پانچ پانچ دفعہ جاتے ہیں ہم دو ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں یہ پانچ پانچ دفعہ دن میں جاتے ہیں پھر ہفتے میں ایک دفعہ سارے کٹھے ہوگے اور بڑی جماعت کر کے جمعہ کی دن جماع ہو جاتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی ہوں نہیں کون لوگ ہیں پھر جو صاحب استطاعت ہیں وہ عمرے پر بھی جاتے ہیں مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ جس کی جو جو استطاعت ہے وہ حج بھی کرنے جاتے ہیں سفید کپڑوں میں رہتے ہیں اس حال میں رہتے ہیں اس حال میں رہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے امیر غریب کا سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک ہی طرح رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں پھر مکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مدینہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ آئے مدینہ نہ جائے ایمان ہے نا ایمان کا تقاضہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے مدنی کے شہر تو جانا ہی جانا ہے چاہے عمرہ ہو حج ہو مدنی کے شہر کی زیارت ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہو پڑے مہاں پر کھڑے رہ کے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل ہی واصحاب ہی وبارک وسلم وصل علیہ وسلم متسلیمہ وہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہے وہ تو ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ شہر مدینہ گمبت خدرہ اللہ 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 تو محبتوں کی باتیں ہیں پیار کی باتیں ہیں شدید محبت کی باتیں ہیں قرآن کیا کہتا ہے اشد حب للہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس میں کوئی حد نہیں ہوتی پھر بندے جو اس کے ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ سب دیتا ہے وہ ہی تو سب دیتا ہے ہم حق ادا نہیں کر باتے ہیں یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 11671 امام ابن حبان نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 817 پھر امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1839 امام ابو یالہ نے بھی اس کو اپنی المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1376 اسی طرح امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا حدیث 526 امام دیلمی نے اس کو المسند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو سو بارہ ابن رجب اس کو فی جامع العلوم والحکم میں لاتے ہیں امام منظریت ترغیب و ترہیب میں حدیث 2304 کے تحت لاتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ اس کی اسناد جو درجہ صحیب ہے ویسی صحیب نے بان میں آگئی تو ویسی درجہ صحیب کی روایت ہے تو جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ درجہ صحیب کی روایات کی تقسیم میں سات مختلف تقسیمات ہیں اقسام ہیں یوں سمجھ لیں ایک وہ جو بخاری اور مسلم شریف کی متفق انعلی روایت ہے دونوں کتابوں میں آتی ہے ایک بخاری میں آتی ہے ایک مسلم میں آتی ہے تین ہو گئی چوتی قسم کہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں تو نہیں ہے لیکن دونوں کی شرائط کو پوری کرتی ہے چوتی قسم ہوگی پانچویں قسم کہ بخاری میں تو نہیں ہے پر بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے چھٹی قسم مسلم میں تو نہیں ہے پر مسلم کی شرائط پر تو پوری اترتی ہے اور ساتویں قسم وہ روایت جو درجہ صحیب پر ہے پر اس روایت کی شرائط امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کسی اور محدث نے لکھی ہے صحیح ابن احبان ہے صحیح ابن خزائمہ ہے اور دیگر کتبیں حدیث ہیں تو بارال تو اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جو سے اس رب سے محبت اس رب کے ہو کے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہی زندگی کا شعار بناو رمضان کے بعد یہ بہترین جو تربیت ہوئی ہے نا ہماری اور آپ کی اس کو آگے لے کے چلو بس یہی کام کرو اسی کو آگے لے کے چلو پہ پیچھے نہیں اٹھنا اب بس یہ لشکر چلا ہے تو چلتا رہے بڑھتا رہے وہ کسی شاعر نے کہا نا کیوں پاگل پاگل کہتے ہو کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کہوں میں دیوانہ ارے تم بھی پاگل ہو جاتے تم بھی پاگل ہو جاتے گر دیکھتے روئے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر جو اس کی محبت میں اس کی محبت میں جو گرفتار ہو گیا اس کو پھر اور کچھ نظر نہیں آتا اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں